مرشا اللہ عید کے سب نے میک اپنے پہنے تھے مولی شاہ نے سویکر بھی تو نہیں کہا تھا میک اپنے پہنے پہنے تھے اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے سارے کام جا رہے ہیں بس سے بلال اللہ کے رسول کی باری ایت و فیر تو یہ میری بات نہیں اقوال نے بھی یہ کہا اقوال کہتے ہیں یہ مصرہ لکھ دیا کس شوق میں مہرام پہ مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جو وقتیں قیاموایا اصل میں ایک کیونکہ اب بات بہن کر سکتے کیونکہ باب زبردستی بات اپنی طرح کھینچ لیتے ہیں یہ سانوگال کیتی ہے میں بھر یہ ہی کہوں گا بھئی جب نہ رہی آئے ہیں تو پھر آپ مارتے ہو تو جب تمہیں آئے پڑھ کے سمائی جائے یا یو اللہ دین آمان موسر دلدہ اس کا بول دے کوئی نہیں رہی کیونکہ میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ باب زبردستی اپنی طرح کھینچ لیتے ہیں میری سانوگال کیتی ہے ہمیں کیا ضرورت بھائی کسی کو بات کرنا ہم تو جو بات ہے ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جب قرآن آگیا جب آیت آگئی جب حدیث آگئی ہو سکتا ہے آپ میں سے بات میں کوئی بندہ باہر جاکہ کہیں کوئی پڑھے آتے رہے ہیں وہی آپ نے اپنی مجزی سے پڑھا ہے آپ نے اپنے اندازمی اپنے سٹائلی میں پڑھا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ویسے کو پڑھے کرو رو کیا کہہ رہے ہیں اسے پاکہ مفہوم ہے او انت مجنون ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں آپ اپنے جتنے دلودے پاک پڑھے ہیں سارے شامل کرنے ہیں ہمیں دیکھوں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں ہمیں دیکھوں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں نہیں میں کہتا ہم کہ کیا کو اوپر کو بجاہر ترگار لے کے کھڑا تھا لیے تیری پڑھے عدم تو ہمنا دیں گا بات بات یہ جانتے ہیں ہمارے پاس انہیں بے پڑھن گے تیرے ہوتے جنم دیا تو تو بھی کرنا چیز ہوتا ہے تیر کو ان کا اکنی ہوتا ہے میں کسی دکھنے والے پہ میں اطراض نہیں کر رہا میں نے کہا بڑا عدلہ جی اوک آتری درو چاہتا ہے زبردستی بات اپنی طرف کھیچھ لی جاتی ہے میں یہ بھی کہہ رہا جس نے لکھا اس نے غلط لکھا نہیں بھئی ہر من دن یہ اپنے اطلاع سے نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا ادار کی ہے لیکن ٹھیک ہے ان کی محبت ہی ہم اپنی بات کرتے ہیں تیریاں بکریاں مپاؤں گی میں چارہ دنی مامینو نار رکھ رہے تو کنبار لیتی تو نے گھر سب ہے جو تیرے ادار جس دور پر بھیجا اس دور میں کچھ نہیں کرنا تو نے اس دور پر کیا کرنے بس کرنے کو باتیں کرو لگے ہوئے آپ سارے ہیں اٹھنات ہاں دسنات ہاں بچے ہی ہوا میری عمر مدین ہے تیریاں دی تصویر بنا دے تصویر ہی پڑھے درود کوئی بھی نہیں پڑھے ہے قرآن کوئی بھی نہیں کھولے ہے ذکر کوئی بھی نہیں کیتا اچھا آپ کو لگا ہوا ہے لگے رہو لیکن آپ سے اتنا کنگا یہ آپ اور میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو دھوکہ کوئی نہیں یہ صرف حضرت حلیمہ ہے اگر ہوتی تو ہمیں پوچھتی ضرور کہ بھئی مسجد میں آکے پانچ نماز لیں تو تو اسے پڑھی نہیں چاہتی آگیا میری بکرین جلانے والا لگے ہو لگے ہیں تو لگے میں آپ سے گزارش کروں گا کوشش کرو خود پہ لائم کرو کہ جب اللہ اللہ کے رسول کا نام آئی تو آپ کو کیا نام پڑھی ہے آپ کا انداز اس طرح کا کہ پتہ چاہے جائے کہ کسی نہیں پڑھا ہے آپ دیکھیں اتنا بڑا اجتماع ہے یہ پتہ آپ ہر بھی دنہ سمجھنا کہ سارے آپ بھی بیٹھے ہو آپ کو نہیں پتہ کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہو آپ تو سوئے ہوئے ہیں ہم کوئی عملی کام نہیں کرتے ہیں بڑا کسی نے تیر مارا تو یہی مار لیا بڑی اسی معافل کروا دی ایک خطیب بلوا لیا اس کو بھی تب تائم لیا جب سننے کے قابل ہی ہوئی نہیں رہا لیا اٹھنا تھاں دس نات تھاں ملالی بیس عمرے کے ٹکٹ دے لی اللہ اللہ خیئر سارے ہیں اس وقت تضل دی سب آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں میں ابھی یہ یوکے کا دورہ کر کے ستانہ نومبر کو میں پاکستان واقع سارے ہیں اور کتر ان کے حالات آپ کے خلاف یہ چل رہے ہیں کہ وہاں ہم بڑی بڑی فلیکسیں لگی رہی ہیں یوکے میں یورپ میں ان پر کیا رکھا ہوئے پری فار ڈیول شیطان کے لیے دعا کا وہ ڈیول سے کیا مراد ہے دجال ان کے جو بڑے بڑے کنٹیبر چاہ رہے ہیں ان پر فیسے لگی ہیں ان پر کیا رکھا ہے پری فار ڈیول شیطان کے لیے دعا کرو کیونکہ ان کے نزدیک دجال کے خروج کا مقریب آ چکا ہے تو تیاریہ کر رہے ہیں ذریب اس کے آنے اور اسی تیری آن پر گریان پانگی میں چاہ رات دیوہ میں نونا رکھا صدیہ ہی کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا جو ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہم وہ ہی کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہے پری فار شیطان کے لیے دجال کے لیے دعا کرو میں علماء بیٹھے ہیں بیٹھے میں بھی نہیں ادھر دجال آئے گا لیکن مجھ سے پہلے امام مہدی آئے گا انہوں نے ذریب لکھ دیا جگہ جگہ پری بار ڈیول پری بار ڈیول مجھے بتا ہو آپ نے کبھی کسی مولانا صاحب کی موں سے جمعے میں یا کسی ختم میں یا کسی معافلے ملازے ملتقہ پہ امام مہدی کے حوالے سے کوئی بات سنی ہو بار ڈیول بار ڈیول کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بار ڈیول